ڈیرسونٹ کیسے ہیں آپ آئے ہو آپ سب ٹھیک ہیں ہے اڈیرسونٹ میں خورم شہزاد آپ میرا pulse چینل دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم exercise کے اندر مجود تمام short question answers اور conceptual questions کے جو ہے وہ بات کریں گے ہم ہیں chapter number 12 coordination and control لہذا اس ویڈیو کو جو ہے ہم شروع کرتے ہیں اگر ہم شورٹ کوشن آسر کی طرف چلیں تو یہ ہے ہمارا پہلا شورٹ کوشن مزید ویڈیوز کے لیے جو ہے آپ چینل کی ڈسکرپشن میں جائیں وہاں لنکس موجود ہیں پلی لسٹ میں جائیں کسی بھی چپٹر کی پلی لسٹ میں اور مزید ویڈیوز کو جو ہے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں وہاں سے کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہو لیکچر وغیرہ لینے ہو تو ابھی شورٹ کوشن آسر کی طرف ہم بات کر رہے ہیں چلتے ہیں پہلے شورٹ کوشن آسر کی طرف identify the two types of coordination in living organisms so students identify the two types of coordination living organism میں اگر ہم بات کریں تو دو قسم کی coordination جو ہے وہ آپ کو اس چپٹر میں پڑھائی گئی ہے پہلی جو ہے that is a nervous coordination اور دوسرے نمبر پہ ہے chemical coordination جو endocrine system آپ کو سمجھا رہے گا ہے endocrine system کی مدد سے ہی chemical coordination کی جاتی ہے یعنی endocrine system میں جو کچھ glands آتے ہیں ان glands کی مدد سے جو ہے ہم کچھ chemicals نکالتے ہیں جنہیں ہم hormones کہتے ہیں تو وہ hormones جو ہیں ان کو آپ chemicals کہہ سکتے ہیں تو وہ مختلف کام کرتے ہیں مختلف messages وغیرہ جو ہے وہ پوری body کو دیتے ہیں تو یہ ہے ہماری chemical coordination اور پہلی ہے nervous coordination جن میں ہم neurons کا use کرتے ہیں یاد رکھئے گا بہن سی قسم کے neurons ہوتے ہیں فی الحال جو ہے neurons کی جو بات کی جا رہی ہے اس کی اوپر ہم انشاءاللہ discussion کریں گے اگر آگے مزید کچھ سوال آتے ہیں سو یہ آپ کے پہلے question کا جواب اب چلتے ہیں دوسرے question کی طرف جی تو student دوسرا question کیا جا رہا ہے differentiate between the modes of nervous and chemical coordination یعنی کس طریقے سے جو ہے nervous اور chemical coordination کی جاتی ہے تو a nerve جو ہے a nerve کی ہم بات کریں a nerve is the union of several axons جو nerve ہوتی ہے بہت سے axons سے مل کر بنتی ہے that are enveloped by a covering made of lipid and animals have chemical coordination system which helps them to interact their body parts in a system of work تو اگر ہم ڈیفرنس کریں گے nervous میں اور chemical میں تو جو mode of nervous system ہے یا کہہ لیں mode of nervous coordination ہے وہ ہو رہی ہے with the help of nerves اور nerves جو ہیں وہ several axons کا ایک بندل ہوتے ہیں اور definitely ان کو cover کیا ہوتا ہے کچھ leپرز نے جنہیں ہم کہلو شوان سلز وغیرہ کہتے ہیں تو یہ ہوتی ہے chemical coordination nervous coordination اور chemical coordination جو ہے that is basically ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ chemical coordination جو ہے یہ help کرتی ہے پوری body کو اسے کے ساتھ ملانے میں انٹریک کرنے دونوں ہی مطلب کسی حدتہ کے ایک ہی کام کر رہی ہیں لیکن ایک electrical impulse کی مطلب سے کام کر رہی ہے اور ایک chemicals کے مطلب سے کام کر رہی ہے body میں لہٰذا یہ بہت ہے ہم چپٹر ہے coordination and control یعنی coordination control جو ہے دو قسم کے coordinators جو ہے آپ کی body میں موجود ہیں ایک پہلا جو ہے that is endocrine system اور دوسرا ہے nervous system چلتے ہیں تیسرے question کی طرف students تیسرے question ہے what are the main components of coordination یعنی coordination اگر ہو رہی ہوتی ہے تو آخر کس طرح ہوتی ہے تو پانچ components ہیں یہ moment mcq بھی جو ہے وہ آپ کو board میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ کتنے قسم کے coordinated systems موجود ہیں سب سے پہلے stimulus stimulus کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ بھی آپ کو جو محسوس ہوتا ہے touch وغیرہ اگر آپ کچھ سنتے ہیں تو hearing اور اگر آپ smell کرتے ہیں تو you know smell اگر آپ کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں تو سب یہ stimulus ہوتے ہیں تو five senses سے جو کچھ بھی آپ sense کر رہے ہیں وہ stimulus میں count ہوتا ہے اور ان کو پھر receive کرنے کے لیے کچھ receptor cells ہوتے ہیں ہر جگہ پر آپ کی tongue میں بھی ہیں آپ کی آنکھوں میں بھی ہیں اور آپ کے کانوں میں بھی ہیں آپ کی even پوری skin کے اندر موجود ہیں یا جو آنکھوں میں ہیں وہ receptors جو ہیں ہیں sensory receptors ہیں with respect to light اور جو کانوں میں ہیں وہ آپ کے کہلیں کہ sound receptors ہیں اور جو آپ کی ناک میں ہیں وہ کہلیں کہ آپ smell کر سکتے ہیں chemicals کو اور اس طرح یہ آپ کی جو skin ہے اس میں بہت سی قسم کے different receptors ہیں تو یہ receptors جو ہیں دوسرا option ہے یعنی stimulus جو ہے receptors جو ہیں وہ receive کرتے ہیں stimulus کو پھر یہ دوسرا coordinated system ہوتا ہے آپ کا اس کے بعد پھر coordinator آ جاتا ہے definitely receptor جو ہے سمٹائمز اپنا message جو ہے وہ coordinator کو لے کر دیتا ہے coordinator آپ کا brain ہو سکتا ہے یعنی central nervous system یا even gland ہو سکتا ہے اگر آپ coordination chemical کی کارنے ہے تو پھر gland بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد effector کی طرف آپ جاؤگے اور effector جو ہے definitely وہ tissues ہیں جو کہ coordinator جن کو حکم دے رہا ہے کہ بھئی جو stimulus آئے اس کا ریسپونس کرنا ہے تو چینجنگ جلاؤ اپنے اندر تو آپ کے muscle cells جو ہیں وہ اچھی example ہے factors کے اور definitely muscles contract کرتے ہیں یا relax کرتے ہیں تو پھر اس کی base پہ اوپر response جو ہے وہ دیا جاتا ہے ہے سو یہ 5 coordinated system ہے اس پہ اور بہنسی تفصیل پہ بات کی جا سکتی ہے لیکن ابھی آپ فیلحال اپنی سی بات کو یاد رکھیں سو لیٹس talk about the next question which is question number 4 student question number 4 میں وہ پوچھا جا رہا ہے کہ define reflex action and reflex arc یعنی reflex action کے بارے میں بتائیں اور reflex arc کے بارے میں بتائیں تو reflex action sometimes the involuntary responses produced reflex arc is the pathway followed by the nervous impulses for producing the reflex action is called reflex arc reflex action یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ response کرتے ہو یعنی just really go for share کو دیکھ لیا تو اگ دم آپ کے muscles جہا جہا ہے you can say وہ active ہو جائیں گے brain active ہو جائے this called reflex action اور پھر بھی called as reflex arc اس کی detail میں نے دی ہے تو آپ وہاں سے میرا lecture سن سکتے ہو تو اسے بھی انشاءاللہ آپ کو کافی help ہوگی تو let's talk about question number 5 میں پوچھا جا رہا ہے trace the path of nervous impulse in case of a reflex action اور اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں جو ہوگر آپ کو hit کر جاتی ہے تو آپ کے sensory neurons یعنی receptors ہیں وہ signal لے کر جائیں گے آپ کو coordinator کی پاس یہ spinal curd ہے اور انہوں نے sensory neurons spinal curd کو signal دے دیا اب time چونکہ کم تھا کیونکہ ہاتھ جل رہا تھا تو brain تک signal نہیں جائے پروسیسنگ کے لیے بلکہ جو brain میں جو ہیں آپ کے inter neurons ہیں یہ action لے لیں گے اور ایک دم motor neurons کو حکم جاری کریں گے کہ فوراں سے response دیا جائے تو impulse جو ہے وہ move کرتی ہوئی چلے جائے گی مصد یعنی effectors کے پاس اور effectors جو ہیں ریلیکس کریں گے اور آپ کا ہاتھ کی movement شو ہوگی so effectors یعنی کہ جو آپ کے muscle cells ہیں اور effectors نے effect کیا اور فوراں آپ نے اس candle سے جان چھڑا لی سو یہ ایک path بنائی ہے اس arc کو آپ نام دوگی reflex arc ایک بڑی interesting سی ڈائیگرام ہے آپ اس کو تھوڑا memorize کر سکتے اور reflex arc میں آپ اس کو بتا بھی سکتے ہو اور اس سے آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے اب ہم 6th question کی طرح چلتے ہیں 6th question میں بتایا جا رہا describe the pupil reflex in dim and bright light آپ جو pupil ہوتا students وہ reflexes show کرتا ہے تو bright dim dim light کم light ہوتی ہے تو pupil بہت زیادہ size میں بڑا ہا جاتا ہے کیونکہ اس کے جو muscles ہیں وہ تھوڑے سے work out کرتے ہیں so the size of pupil is adjusted by the muscles of the iris یعنی جو آپ کے آنکھ کے muscles ہیں definitely we used to call them iris pupil muscles of iris pupil constrict in bright light یعنی بہت سی زیادہ light ہوگی تو pupil آپ کا تھوڑا سا جو muscles ہیں تھوڑے سا contract کر جائیں گے اور pupil چھوٹا ہو جائے گا when the circular muscles of the iris contract اور circular muscles contract کریں bright light میں یہ آپ نے ثوڑ یاد رکھنا ہے اس کو similarly the pupil dilates یعنی muscles ریلیکس ہوں گے iris so dim light when the radial muscles contract جائیں جب radial muscles contract کریں students یہ دیکھو یاد آپ کو یک ڈیاگرام بنا دیتا ہوں یہ circular muscles ہیں یہ pupil ہے اور یہ جو ساتھ اس کی یوں میں آپ کو لائن شو کر رہا 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 سینٹر میں آپ پیوپل بن گیا so that makes an idea کہ جب آپ radial muscles contract کریں گے تو pupil کا size بڑھا ہو جائے گا definitely dim light میں بڑھا ہوگا کیونکہ light میں نظر نہیں آرہا pupil بڑھا ہوگا تو بہت سی لائٹ جائے جائے گی آپ نظر آئے لیکن اگر let's say that جو آپ کی circular muscles ہیں یہ contract کرتے ہیں تو iris جو ہے آپ کا چھوٹا ہو جائے گا pupil چھوٹا ہو جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ بہت light ہے اندر بہت light جا رہی ہے تو pupil کے اندر light نہیں جانی چاہیے آنکھ کے اندر اس لئے جو ہے جو circular muscles contract کر گئے تاکہ اس کو چھوٹا کر دیا جائے pupil کے size کو پیوپل بہت بڑا ہو گیا پیوپل کا size چھوٹا ہے یہ pupil ہے سائز میں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ پیوپل میں جو ہے چھوٹا ہو گیا اور یہاں پر پیوپل کا size تھوڑا بڑا ہے سو دیکھ سو سو جب کوئی کسی کی death ہو جاتی ہے تو یہ جو پیوپل کا size ہے بلکھل ہی آپ کے جو radial muscles ہیں وہ بڑے ضربردست صریح سے contract ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت بڑا size ہو جاتا ہے بہت بہت بڑا ہوتے ہیں وہ آنکھ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ زندہ ہے یہ death ہو گئی ہے تو جس بکا ز کہ وہ پیوپل کی ڈیلیشن کو چکھ کر رہے ہوتے ہیں چلتے ہیں گلے کوشن کی طرح پیوکی دیکھیں دیکھنے میں کیسے ہلپ کرتا ہے وائٹیمین اے اور اس کی کمی سے ریٹینا کو کیا فرق پڑھ پڑھ نی والا ہے تو اس کے آنسر کی طرف چلتے ہیں تو سنوانٹس یہ ہے اس کا آنسر جس میں ہم ڈیفیشن سی وائٹیمین اے کو دیکھیں تو یہ نائٹ بلائن نس جو ہے وہ کاؤ کرتی ہے جو اس میں ہوتا کیا کہ جو آپ کے آنکھوں کے سیل نائے سپیشل جو ریٹینا میں سیل ہوتے ریٹینا میں ان کو ہم کہتے ہیں rods and cons سپیشل ہم rods کی بھی بات کریں گے rods contain a pigment called rhodopsin اس میں ایک protein ہوتا ہے جسے رhodopsin کہتے ہیں so when light falls on the rhodopsin جب rhodopsin protein پہ light گرتی آکے the breakdown products are again converted into rhodopsin یعنی first of all کیا ہوتا ہے کہ جو rhodopsin ہوتا ہے ٹھیک ہے rhodopsin rhodopsin convert ہو جاتا ہے option میں اور یہ ہوتا ہے light کے اندر اور جب light نہیں ہوتی تو option جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ دوبارہ rhodopsin بن جائے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دوبارہ rhodopsin رودopsin جو ہے وہ وائٹمین A کا استعمال کر کے دوبارہ convert ہوتا ہے بنتا ہے تو وائٹمین A نہ ہو تو پھر definitely آپ ہو سکتا ہے رات کو ستھیک سے نظر نہ ہوگا اس سے آپ کو بیماری ہوگی وائٹمین A کی کمی سے night blindness یعنی body synthesized rhodopsin from vitamin A definitely option rhodopsin میں وائٹمین A کی وائٹمین A وائٹمین A چاہیے so that is why the deficiency of vitamin A causes poor night blindness یعنی night vision so this problem is called night blindness تو اتنا اب screenshot لے لے کو یاد رکھو رائیت so یہ ہے how would you associate the role of vitamin A with the vision and its effects and deficiency on so next question پوچھے جا رہے define the term hormone and endocrine system so students پہلے ہم endocrine system definition کی طرف دیکھ لیتے ہیں endocrine system کی definition کی ہوگی آپ کیا لو کہ the activities as growth reproduction maintenance of glucose concentration in blood you know absorption of water in kidneys need to be regulated and ان کو برابر رہنا growth برابر طریقے سے ہوتی رہنی چاہیے reproduction بھی ہوتی رہنی چاہیے glucose level blood maintain رہنا چاہیے kidneys کو ہر وقت پانی کا balance رکھنا چاہیے آپ کے blood میں تو یہ definitely system جو ہے وہ لگا ہوا ہوگا جس کو کام کرنے میں help کر رہا ہوگا so endocrine system perform job تلیاد آپ کہہ سکتے ہو کہ definition میں آپ endocrine system کو لے کر آگے اور یہ کام کر رہا ہوتا ہے so یہ تو آپ کے پاس answer ہو جائے گا endocrine system کا ہم بات کرتے ہرمون کی definition کی ہرمون کی definition آپ یہاں سے لے سکتے ہرمون is a specific messenger molecule یعنی ایک خاص قسم کا chemical ہوتا ہے molecule ہوتا ہے synthesized and secreted by endocrine glands اور endocrine glands جو ہیں یہ glands جس کو بنا رہے ہوتے ہیں اور synthesize کر رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں ریلیز بھی کر رہے ہوتے ہیں سکریٹ کا ریلیز کرنا ہوتے ہے سو یہ آپ ہرمون کی definition لے سکتے ہو سو this was the definition of endocrine system and this is the definition of hormone so i hope آپ کھانسر مل گیا ہوگا چلتے ہیں اب اپنے understanding the concept understanding the concept میں question کیا جا رہے explain what can happen if there is no coordination in the activities of organisms اگر coordination بہت ضروری ہے tissues اور organs ہیں bodies of multicellar organism جو ہیں وہ آپ کو پتے کہ کام نہیں کر سکتے independently جو оргان ہے نا وہ کام نہیں کر سکتے so they work together performing their many tasks as the need of whole body یعنی کہ کٹھے ہو کر وہ کام کر تاک کی پوری body کام کر سکے so ہم کہ سکتے ہیں کہ coordination also enables the organisms to respond to happenings in the world around it اور یہ سب سے بڑی line ہے جو میں نے بھی پڑی ہے کہ coordination جو ہے کسی بھی جاندار کو enable کرتی ہے تاکہ اس کے جو دنیا میں ہو رہے اس کو پتہ لگ سکے کچھ اور examples میں آپ بتاتا ہوں کا آپ screenshot لے 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 تاکہ آپ یہ لکھ سکو اس میں یہ پہلی example is the way in which muscles work together during movement when a boy runs to catch a ball he use hundred of muscles to move his arms legs back his nervous system uses information from his sense organs and coordinate these coordinate these muscles so due to this coordination the muscles contract in the correct sequence power and length of time but that is not all such activities involve many other kinds of coordination for example breathing heartbeat rates increased blood pressure adjusted and extra heat is removed fast from the body so life activities are controlled and coordinated body works as a one unit in which its different organs and systems cooperate cooperate you can say and work in harmony of each other so that is the very well answer for the question that what can happen if there is no coordination in the activities of an organism so this is I told you this can't happen if coordination doesn't happen so let's move towards the next question question number 2 explain the location and function of these parts of brain cerebrum cerebrum pituitary gland thalamus hypothalamus medulla oblong gata in sub koh joh hai hum nha explain karna hai in ki location ko in ke function ko student sab se pahle joh human brain ki baat kerti hai aap is ka screenshot lelo in human brains all life activities are under the control of brain the structure of brain is suitable to perform this function brain is situated inside a bonnie cranium part of skull and you know meninges inside the cranium brain is covered by three layers called meninges these layers protect brain and also provide nutrients and oxygen to brain tissue through their capillaries in capillaries and the brain definitely nutrients and oxygen provide and your brain is so that's a big point and I will cerebral spinal fluid that cerebral spinal fluid which is also known as CSF the brain contain fluid filled ventricles that are continuous with the central canal of spinal fluid within the ventricles and central canal are called cerebral spinal fluid so this is what is your ventricles in your brain is fluid and is in spinal cord fluid CSF which CSF is cerebral spinal fluid even you a short question of CSF so it's an important part of it so this is our brain students brain divided in its different parts so the three major regions in the brain of human and other vertebrates are what we talk about first first I will talk about forebrain midbrain and hindbrain and hindbrain so let's talk about forebrain first let's talk about forebrain students forebrain if we talk about forebrain is the largest area of the brain it's the biggest area of the brain it's the most highly developed in humans and we say that humans have the most beautiful thing it's the brain because it's the most developed in any kind of knowledge so following are the important parts of forebrain forebrain we have described some parts of forebrain I mean I have put it in my mind so let's talk about that forebrain first we can talk about thalamus hypothalamus and cerebrum we can talk about thalamus you can take a screenshot from here thalamus it's just lies below the cerebrum it serves as a relay center between various parts of the brain and spinal cord it also receives and modified sensory impulses except of from the nose before they travel to cerebrum thalamus also involved in the pain perception and consciousness sleep and awakening so these are all functions of your thalamus let's talk about hypothalamus if we just talk about hypothalamus lies above the midbrain and just below the thalamus so in humans it is roughly the size of an almond so hypothalamus is just you know badam size so one of the most important function of hypothalamus to link the nervous system of endocrine system this is a function of endocrine and nervous system if we have respect to each other if we have respect to the cerebrum then we talk about the divisions about the cerebrum when we talk about the cerebrum we have divided into two big pieces in the same way cerebral hemisphere and another hemisphere the cerebral cortex right so you have to look at the cerebral hemisphere and the cerebral cortex miniature heading so it divided into two cerebral hemisphere the anterior part of the cerebral hemisphere is called olfactory bulbs which is received impulses from the olfactory nerves and the olfactory nerves and the olfactory nerves which is receiving all the nerve impulses can create a sensation of smell and you have to look at it and you have to look at it the upper layer of the cerebral hemisphere that is the cerebral cortex there are two divisions the lower layer you have to tell you have to tell the upper valley cortex consists of a grey matter and the grey matter of the nervous system consists of the cell bodies and a non-myelinated axon so myelinated means there is no lipid layering so beneath this layer is present a white matter a white matter of the nervous system consists of myelinated axon this is a very big difference what is the difference in white and grey matter so this is myelination you have to give a difference so this you have to write after that the cerebral cortex has a large surface area and it is folded into order to fit in the skull and this is like the curving which is like the curving so in the skull it is divided into two loops right so this table is a good example which is a loop and the function we talk about frontal, parietal, occipital and temporal loops and functions we can take a screenshot so let's talk about another part of your brain which is the midbrain okay if we just talk about midbrain midbrain lies between the hindbrain and forebrain and connects the two so it receives sensory information on this and sends it to the appropriate part of forebrain midbrain also controls some auditory reflexes and postures but look auditory reflexes mean you know you know it's helpful to hear midbrain you know it's just because of your midbrain under the midbrain اس کے بعد ہائنڈ برین ہے اس کے بھی 3 major partsن کی بات کرتے ہیں so we are talking about brain تو اس میں ہمیں forebrain, midbrain اور ہائنڈ برین کی majorly باتیں کر لی ہیں so let's talk about ہائنڈ برین اب ہائنڈ برین کے جو ہیں وہ 3 بڑے پارٹ ہیں medulla, oblong, gatta, cerebrum and pons دیکھیں cerebrum اور cerebrum میں students جو ہیں وہ بڑا confuse رہتے ہیں تو forebrain کا حصہ ہے cerebrum which is the largest part of your brain لیکن cerebrum, hindbrain کا حصہ ہے which is a very small part تو یہ confuse مت ہوئیے گا so cerebrum کے بارے میں لکھ لیں, pons کے بارے میں لکھ لیں تو these are the major part of your brain ابھی برین کی تصویر کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا data دماغ میں clear ہو students یہ آپ کو یہ کہ تصویر نظر آ رہی ہے تھوڑی سی rough سی آپ کے book میں بڑی clear بنی ہوئی ہے اس میں different parts of your brain دکھائیں گے ہیں forebrain, midbrain, hindbrain ان کو آپ properly دیکھ لو اس کے علاوہ کوئی ویڈیو وغیرہ ہے دیکھو اس کے اوپر تاکہ آپ کو totally clear ہو جی آپ کا brain تو ایک بڑی زبردست چیز ہے اس کی study رکھو students اس کی علاوہ glands کی study رکھو کیونکہ یہ بڑا important part ہے if you're talking about coordination and control تو یہ دو چیزیں ہی تو important ہے جن کو ہم نے study کرنا ہے تو let's go اور تھوڑا سا اور reveal کریں کیونکہ question میں انہوں نے brain کے بارے میں پوچھا جس کے no doubt جس میں cerebrum, cerebrum or you know thalamus or hyperthalamus سب discuss کر لیا آپ سے اب ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کچھ glands کے بارے میں اور especially جو انہوں نے پوچھا ہے ہم سے pituitary gland کے بارے میں پوچھا ہے اس کی اوپر بھی بات ہوگی یہ بھی آپ سے لیکن تھوڑا سا بھی میں آپ کو brain میں تھوڑا سا explore کرتا ہوں Hippocampus کو اور brain stem کو کیونکہ یہ دو سوال بھی مپڑ بور میں short questions کی طور پر آ جاتے ہیں تو Hippocampus اور brain stem کی بات کرتے ہیں یہاں سے آپ screenshot لے سکتے ہیں Hippocampus کا اور brain stem کا اس میں Hippocampus structure which really tells you deep inside the cerebrum cerebrum ہی ہوتا ہے یہ it is function for the formation of new memories people with the damaged Hippocampus cannot remember things that are occurred after but they remember things that occurred before damage یعنی damage کے بعد سے تو کچھ انہیں یاد نہیں رہتا لیکن before damage جو ہے وہ تھوڑا سا Hippocampus ایسی چیز ہے آپ کے brain کی جو آپ کو old memories جو ہے وہ store رکھنے میں help کرتی ہے تو آپ کو memories ہوتی ہیں کوئی بڑا شخص ہو اس سے پوچھیں اس کی زندگی کیا کیا memories ہیں تو اس کے Hippocampus میں ہی store ہوتی ہیں اس کے بعد brain stem کی stores بات کی جاتی ہے medulla oblongata pons mid brain ان تینوں کو ہم کہہ لوگ کہ کسی حد تک brain stem کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ پورا spinal cord اور brain کو ملانے کیلئے ایک ریلے سینٹر کے طور پر کام آز جسے they are collectively referred to as brain stem اس کا آپ یاد رکھئے گا سالس ٹاک ابوٹ پچیٹری گلینڈ تاکہ آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں بھی information دے دیں اس ٹاپک میں پچیٹری گلینڈ کے بارے میں بھی بتایا گیا آپ اس کی location دیکھ سکتے ہو پچیٹری گلینڈ کون کون سے hormones بناتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ loops کی بات کی گئی سو loops کی بات کرتے ہیں students loops میں اس کے دو loops آتے ہیں which are anterior loop and posterior loop تو ابھی anterior loop کی بات کرتے ہیں anterior loop جو ہے یاد رکھو جو پچیٹری گلینڈ کا ہے اس میں بہت سے hormone پیدا ہوتے ہیں اور growth hormone پیدا ہوتے ہیں اور اگر یہ صحیح طرح سے پیدا نہ ہو تو ڈوافیزم ہو سکتا ہے تب بونے رہ سکتے ہو that's very bad thing اور اگر کبھی کبھی کچھ extra ہی hormone پیدا ہو جائے تو آپ کو ایک رومیگلے جیسی بیماریاں ہوں گی کبھی ہاتھ بڑے ہو گئے پیر بڑے ہو گئے مو بہت بڑا ہو گیا تو اس طرح کی problems ہو سکتی ہیں so posterior کی بات کرتے ہیں بلکہ posterior کی بات کرنے سے پہلے پہلے میں آپ کو ایک اور hormone بتاتا ہوں TSH which is thyroid stimulating hormone اور اس کے function کے بارے میں آپ screenshot لے لو اس کے بعد posterior کی بات کرتے ہیں اچھا posterior جو ہے یہ بھی hormone جو ہے بناتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھو posterior جو ہے اپنے خود سے hormone نہیں بناتا بچکہ hypothalamus hormones بنا کے دیتا ہے اور یہ تھوڑی دلکلی store رکھتا ہے لیکن بعد میں یہ release کرنے کا کام کرتا ہے سو اس میں ADH پہ غیرہ آپ یاد رکھئے گا جس کو ہم vasopressin anti-diuretic hormone بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس vasopressin کے بارے میں لکھا ہوا apps کو copy کرلو screenshot لے لو اور جیسے کہ بتا رہا ہوں anti-diuretic hormone کے بارے میں تو definitely اس سے کوئی urine کا تعلق ہی ہوگا تو اگر آپ کو بہت ادھا urination ہوتی ہے تو آپ کو problem anti-diuretic hormone کی diabetes insipedus کہتے ہیں اگر یہ hormones create صحیح معنی میں نہ ہو تو آپ کو بہت سی urine پیدا ہو سکتی ہے اور oxytocin بھی ایک hormone ہے اس کا ایک question اور ہے کہ summer میں urine کو بہت کم آتی ہے آپ کو reason کہ بہت سا پانی تو body سے ویسے evaporate ہو جاتا ہے اور دوسرا reason کہ ADH بہت کم پیدا ہوتا ہے اس لئے آپ کو بہت کم urine آتی ہے okay okay so let's talk about the next question students جی تو when third question کیا جا رہا ہے define Neuron and describe the structure of journalism neuron neuron کو define کرنا ہے 時 és Franz structure کو اس کوششن کے آنٹر کی طرف چلتا ہے تو سوڈنٹس اگر ہم نیرون کی طرف دیکھیں اس کے سٹرکچر کی طرف تو سب سے پہلے ہم نو سیل اور نیرون کو جو ہے ڈیفائن ایسے کریں گے کہ نو سیل اور نیرون is the unit of nervous system یہ ہماری نیرون سیسٹم کا ایک unit ہوتا ہے the human nervous system consist of billions of neurons plus sporting neurological cells اور اس میں جو ہے اس کے sporting cells ہوتے ہیں میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں تو یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو یہ جو آس پاس اس کے cells نظر آ رہی ہیں ان کو ہم neurological cells کہتے ہیں انہیں ہم glial cells بھی کہتے ہیں یہاں پر ہم ان کو جو ہے یہ motor neuron ہے اس پر جسے diagram میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کو ہم neurological cell کو جو ہے وہ شوان cell کا جو ہے وہ نام دے سکتے ہیں آپ ان کو neurological cells بھی کہہ سکتے ہو اور اس کو آپ glial cells بھی کہہ سکتے ہیں میں نیرون سے related جو cells ہیں they are known as the glial cells تو ان کا بڑا help ہوتا ہے یہ جو nerve impulse ہوتی ہے اس کو jump کرنے میں یعنی تیز nerve impulse move کرنے میں cell body سے away nerve impulse یعنی exon کے terminal سک nerve impulse کو move کرنے میں ان cells کا بہت بڑا کردار ہے ان میں اپنا nucleus بھی ہوتا ہے اور ان کے اندر myelinated ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر myelin sheath ہوتا ہے یعنی ایک lipid layer جو ان کو cover کر رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہر cell کی ایک layer ہوتی ہے plasma membrane تو ان کی بھی ایک layer ہوتی ہے اس کو myelin sheath کہتے ہیں تو ہم نے neurological cells کے اوپر بات کی so neurons are specialized cells that are able to conduct nerve impulses اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو neurons ہیں وہ بہت سے special conductance کرتے ہیں nerve impulses کی so nerve impulses ابھی آپ کو میں دکھا رہا تھا جو کہ current flow کرتا ہے membrane میں neurons کی inside the one part of a neuron to the another part of a neuron جو ہے یہ جو move کرتا ہے current اس کو ہم جو ہے وہ impulse کہتے ہیں from receptors to coordinators definitely receptors جو ہے اس کو receive کرتے ہیں اس کے بعد پھر coordinators یعنی آپ کا جو spinel کرڑا ہے یہ brain ہے اس تک یہ message جاتا ہے in the form of a current and from coordinators to effectors اور پھر یہ nerve impulse جو ہے coordinator یعنی آپ کے brain سے پھر motor neuron کے ہوتے ہوئے effector یعنی muscles وغیرہ تک جاتی ہے تو مدھو muscles کے علاوہ اور بھی effectors ہو سکتے ہیں so in this way they communicate with each other and with the other type of body cells اور اس طریقے سے ان کی communication ہوتی ہے okay so جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ہم جو ہے neuron کے صرف بارے میں نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے structure کو بھی study کریں گے so let's talk about the structure of neuron اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں cell body ہوتی ہے and cell body جو ہے آپ کہہ لوگ اس میں nucleus and most of the cytoplasm of neuron جو ہے وہ located ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اس وقت میں آپ کو screen پہ cell body دکھا رہا ہوں یہ ساری cell body ہے اس میں nucleus ہے اس کے اندر cytoplasm ہے mitochondria ہے اور اس میں ribosomes آپ کو چھوٹ چھوٹے سے dots نظر آ رہے ہیں اور یہاں سے nerve impulse travel کر رہی ہے towards cell body incumbent and rights کہتے ہیں جہاں پر nerve impulse towards cell body move کرتی ہے اور پھر دیکھو nerve impulse جو ہے it's moving away from the cell body cell body سے جو ہے یہ دور جا رہی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ it's moving along a you know ایک exon کی طرف ایک single terminal exon کی طرف جا رہی ہے اور پھر آگے سے آپ کو بتایا کہ terminal زیادہ ہو جاتے ہیں so i hope آپ کو dendrites اور exons کا idea ہو گیا ہوگا so different processes extend out from the cell body and these are called dendrites and exons یہ جو processes کی بات کہہ رہا ہے یہ کہلے ہی elongations ہوتی ہیں یہ cell body کی income dendrites یا exons کہتے ہیں ان میں فرق میں نے آپ کو بتا دیئے کہ جن ڈاوے پلس لے کر آتے ہیں اور exons ڈاوے پلس لے کر جاتے ہیں so dendrites conduct impulses towards cell body اور exons جو ہیں وہ conduct کرتے ہیں impulses کو from away the cell body so یہ ان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ سے شوان سیلز کے بارے میں تو شوان سیلز کیا ہوتے ہیں they are the special new glial cells located at the regular interval along the exons ابھی تھوڑے در پہلے میں نے آپ کو یہ glial cells وغیرہ دکھائے so these are all glial cells جن کو ہم نے شوان سیلز کہا تھا اور glial cells یا neurobil cells کہا تھا so they are there اور myelin sheath ان کی covering ہوتی جیسے میں آپ کو تاہا تھا کہ یہ شوان سیلز ہوتے ہیں شوان ملن شیت کا نام دیتے ہیں so in some neurons شوان سیلز سی خود بھی ملن شیت بنا رہے ہوتی ہیں اس کے بعد یہ نوڈ جو جو جگہ نظر آئے گی مطلب ایک شوان سیلز اور دوسرے شوان سیل کے درمیان کا سپیس ہے اس کو آپ نوڈ کہو گے نام دیں گے پروپر نام دیں گے and that is called as the node of ren wire right so nodes of ren wire بھی جو ہے اس کے structure کا جو ہے ایک حصہ ہے so nodes of ren wire کیا ہوتے ہیں between the areas of myelinated myelin on an axon there are non myelinated points اور یہ جو میں آپ کو points بتا رہا جو حصے ہیں they are basically non myelinated یا myelin sheath نہیں ہوگی so that's why they are non myelinated اور ان کا کام یہ ہی ہے کہ nerve impulse کو jump کرواتے ہیں بھی تھوڑے دل پہلے آپ سے یہ ہی بات ہو رہی تھی so myelin sheath is an insulator یہ myelin sheath is insulator never sports nerve impulse you know myelin sheath کی اوپر سے گجرے پھر وہ run wire پھر jumps کرتی بھی گزرتی ہے so you can say that it's a jumping impulse جو یہاں travel کرے گی یہاں سے یہاں myelin is کو allow نہیں کرتا کہ nerve impulse گزرے so that is the physiology that is the working of nerve impulse so myelin sheath is insulator so that the membrane coated with the sheet does not conduct nerve impulse اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ malnited area وہ nerve impulse conduct نہیں کرتے اور دوسرا area ہی nodes of ran wire جو ہیں وہ کرتے ہیں اس کے بعد students ہمارے پاس next question جو ہے solitatory impulse structure میں solitatory impulses کو بھی لارے جو nodes of ran wires میں jump کر کے impulses جارہی ہیں ان کو solitatory impulses کہتے ہیں moment board میں short question بھی یہ پوچھ لیا جاتا ہے solitatory impulses کیا ہوتی ہیں تو you can say neuron جن میں jump کرے over the areas of maln going from node to node such impulses are called solitatory or jumping impulses and increase the speed of an impulse اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ speed بڑھا دیتی ہے now impulse کی یہ ہے ہماری question کا answer آگے سلتے ہیں مزید بات کرتے ہیں آپ سے next question کی students اب ہمارے پاس question number 4 اور 4 میں پوچھا جا رہا ہے understanding the concept میں کہ آپ نے describe کر نے the structure of human eye ہم اپنے آئے کو جو ہے structure کو دیکھ نا ہے so let's go and talk about it جیسے students have question ہے describe the structure of human eye human eye structure ہے ہم discuss کرنا ہے so structure of human eye our eyes are located in a small portion of skull known as orbits ہماری آنکھیں جو ہیں آپ کو پتہ ایک چھوٹے چھوٹے سے سوکٹس سوکٹس آپ نے مومن پڑا ہو گئی جو جس میں plug لگاتے ہیں وہ سوکٹس ہوتی ہیں اس طرح اللہ میں آنکھیں لگا دی ہیں آپ کی ٹھیک ہے سو سوکٹس میں لگی ہیں اور آپ نے eyelids دیکھا ہو گئی جو بال جن کے اوپر ہوتے ہیں skin کے اوپر آئیلیڈ کہتے ہیں آنکھوں کے جو بال ہوتے ہیں اور یہ کہہ کرتی ہیں آئیلیڈ یہ wipe کرتی ہیں آئیز کو مطلب آپ کی آنکھوں کو بار بار صاف کرنے کا جس گاڑی کے آگے شیشہ صاف ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کی آنکھوں کو سوکنے سے بچاتی یعنی آپ کی آنکھ اگر کبھی سوک جائے تو اس کو بچا لیتی ہیں سو دے سپریڈ ٹیرز آن آئیز اور ڈیفنیٹلی آپ کی پوری آنکھ میں ٹیرز وغیرہ کو سپریڈ کرتی ہیں وچ کنٹین سبسٹانسز فرام فائٹنگ بکٹیریل انفیکشنز اور ڈیفنیٹلی ابھی جو مطلب فلویڈ ہوتا ہے جو آپ کی آنکھ پہ پھلایا جا رہا ہوتا ہے آئی لیٹس اس میں انٹی بائیوٹکس ہوتے ہیں جو بکٹیریا وغیرہ سے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں سو آئی لیٹس کا بہت بڑا کردار ہے عبور سم ٹائم آپ کو بورڈ میں آی آی ہوتی ہیں ان کا کیا فانکشن ہے سو آئی لیش بھی ہو گئی ہیں آئی لیش کیا ہیں یہ آپ آنکھوں کو فائن پارٹیکل دیں چھوٹے سے جو پارٹیکل ہوتے ہیں ہوا میں دست پارٹیکل کہہ لو تو ان کو آپ کی آنکھوں میں جانے سے بچاتی ہیں ہم بات کرتے ہیں لیئر آئی کی آنکھوں کی لیئر کی بات کریں تو اس کو 3 مین لیئر میں دیوائی کیا گیا ہے اور 3 مین لیئر کو میں نام دینا چاہوں گا آپ اس کو سکلیرا اور کورنیا یہ لیئر ہے اس کے بعد سکلیرا کورنیا کے بعد کورائیڈ کا میں نام لوں گا لیکن کورائیڈ کو ہم بات لیئر سکلیرا کورائیڈ اور ریٹینا اور یہ میں آپ کو بتا رہا تھا اور جو سکلیرا ہے یہ یلو والی لیئر ہے آپ دیکھو یہ آگے سے جب ہم اس کو فیس کرتے ہیں یہاں سے سکلیرا اور کورنیا جو ہیں پرس لیئر میں کیٹیگرائیز ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ریڈ سی لیئر نظر آ رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد سب سے اندر یعنی آپ اندرونی سطح پر نظر آ رہی ہے لیئر ریٹینا پہ بھی بات کریں گے آپ کی یہاں سب سے سنسٹیو لیئر ریٹینا ہوتی ہے جن میں خات قسم کے سیلز ہوتے ہیں اور ہم روڈ اور کون کہتے ہیں اس پہ بات ہوگی سی 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 سکلیر اگر میں آپ سے سکلیر کے بارے میں بات کروں تو آوٹر لیئر جیسے آپ کو دیکھ رہا تھا آف دی آئی بول کنسیسٹ آف سکلیر آئی کالرنیا سکلیر گفز آئی آئی درونی حصوں کو save بھی کرتی ہے and maintains the shape کو maintain رکھنے میں help کرتی ہیں so in the front sclera forms a transparent cornea اور آپ کو آگے میں بھی cornea دکھایا تھا the cornea admits light to the interior part of the end when the light raised to so that they can be brought to the focus اور یہ cornea ہوتا ہے یہ light جب enter کرتی ہے تو you can say کہ light enter کر جاتی ہے یہ سے اور یہ پر properly یہ bending دیتا ہے light کو اور یہ lens کی اوپر light کو throw کرنی کی کوشش کرتا ہے پیشے phovia پر جو کہ blind spot بھی کسی حد تک بلکہ phovia تھوڑی نیچے والی جگہ جو ہے جہاں پہ roads and cones نہیں ہوتے ان کو blind spot کا نام بھی دیتے ہیں آپ کی آنکھ میں so there we have this structure the scleria and cornea اب ہم بات کرتے ہیں choroid choroid آپ کو جیسے کہ میں بتایا تھا it's middle layer choroid contain blood vessels and gives the inner eye dark color اور آپ دے رہی ہے آپ کی آنکھ کو اس کے بعد چلتے ہیں ہم اس کے جو مختلف حصے ہیں iris کی اوپر چلتے ہیں سب سے پہلے so let's talk about iris the dark color prevents disrupting reflections within the eye اور یہ iris ہے یہ بڑا دوردست کام کر رہے یہ reflections وغیرہ کو روکتے and behind the cornea coroid bends and choroid جو ہے بعد میں آپ کو iris بنتا ہوا نظر آ رہا so look at that these are the red part اور اس کو آپ iris کا نام دیتے ہو so this is iris right جو کہ choroid سے ہی develop ہو رہا ہے so that makes an idea اس کے بعد dear students ایک خالی سی جگہ ہوتی ہے we used to call it as a pupil there is a round hole called the pupil آپ یہ دیکھ سکتے ہو آگے آپ کو یہ round hole نظر آرہا ہے اس کو ہم pupil کا نام دیتے ہیں اور pupil جو ہے آپ کہ لو center of the iris میں ہوتا ہے so after striking the cornea light passes through the pupil اور light جو pupil سے گزرتی ہے and the size of the pupil is adjusted by the muscles of the iris اور pupil کا size بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے کیونکہ جو muscles iris کے وہ contract ہو سکتے ہیں so pupil constructs in bright light جب زیادہ ساری light ہوتی ہے اس میں pupil اپنا size جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے اس کا size یہ بڑھ سکتا ہے iris muscles تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے تو پھر یہ size جو ہے تھوڑا سا کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا so pupil کا size adjust ہو سکتا ہے تو circular muscles ہوتے ہیں iris میں they are working and radial muscles بھی ہوتے ہیں similarly the pupil dilates dim light جو پھر اندر آتی ہے تو radial muscles جو contract کار رہے ہوتے ہیں iris ہوتے اس میں دو قسم کے muscles کام کر رہے ہوتے ہیں and they are known as they are known as basically you can say iris radial muscles and circular muscles structure convex lens ciliary muscles retina rods and fovea optic disc blind spot ان پہ بات کرتا اب آپ کو آنس میں لنس نظر آرہا ہے basically یہ convex lens ہے اور فوکس کرتا رہتینا پہ لائٹ کو اور پھر ciliary muscles اب بھی میں شاید آپ کو دکھائی نہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہو so these are the ساتھ آپ کو نظر آرہی ہیں ciliary muscles کے بالکل آگے دی دور non as ligaments suspensory ligaments جو ہے ہم اس کو نام دیں گے so this is how آپ اس کی anatomy کو آنکھ کی سمجھ سکتے لنس is attached to ciliary muscles آپ کو نظر آرہ ہے کہ جو lens ہے وہ attach ہے ciliary muscles یہ lens لنس جو ہیں وہ senspect ligaments کی مل سے attach ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ciliary muscles ہیں یہ lens ہے اور یہ ligaments ہیں جو ان دونوں جو ligaments ہیں یہ ciliary muscles کو اور length کو آپ میں attach کرنے میں جو ہے help کر رہے so to clearly see an object far way ciliary muscles are relaxed and lens becomes less convex when ciliary muscles contract the lens becomes more convex and round so retina ki baat kertے ہیں so the inner layer of the sensory is called the retina retina میں آپ کہا تھے سب سے inner most layer ہے so this called the retina and اس میں کیا ہے کہ it contains the photosensitive cells photosensitive cells in com rôde and cones کہتے ہیں associated over by the neurons and roads sensitive to dim light and cones have bright light focus so distinguish different colors and even bright light color to recognize different colors to recognize you know cones are determining colors and you see the fovea has two points the fovea and optic disc and fovea is a dip in retina directly opposite to lens and is densely packed with cones cells it is largely responsible for color region and the sharpness look fovea is basically a very dense part cones cones are cones and cones what do you have different bright light colors are helpful so that is why they are helpful now now have to talk about fovea so fovea you have to tell you that retina has two points fovea and optic disc which about the optic disc disc is a point on retina where the optic nerve enters the retina here you can see diagram is optic nerve and enter so whatever information is surrounding can get blind spot there are no roads and cones at this point so that is why it is also referred to as a blind spot or if division of the cavity of the eye we can just say iris divides the cavity of the eye into the two chambers the anterior chamber is called as the front of iris between the cornea and the iris whereas the posterior chamber is between the iris and the retina now you can this iris and cornea chamber and iris and retina chamber which iris and cornea chamber is aqueous humor and the vitreous humor which are being used for the focusing of different lights and aqueous humor in interior chamber is fluid and vitreous humor posterior chamber contains jelly fluid known as vitreous humor it helps maintain the shape of the eye and suspends the delicate lens so this is what we know about eye right next question so dude students about the next question right this question number five how would you describe the structure of external middle and inner air of man that one is i 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 کینال کہتے ہیں اور پھر آپ کو یہ ایک گرین سائنہ نے ہائلیٹ کیا ہے اس ہیکشن اس کو ہم ٹیپ ٹم میمبرین کہتے ہیں یا ایرڈرن کہتے ہیں جو بسیکلی سننے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہڈیاں ہیں تین اور ملس انکس انٹس ٹیپس ٹیپس آپ کے جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی ہے بورڈ میں ایم سی کیو بھی آجتے ہیں ان کے ہلنے سے آپ کے کان کا جو سنسٹیف پار ہے دہ انہر ایئر اس میں کوکلیہ کہتے ہیں اس کو جس میں جو سیمی سرکولر کینالز ہوتی ہیں کوکلیہ آپ اس کے سرکولر سے حصے کو کہہ سکتے ہو اس میں راؤنڈ ونڈو بھی ہوتی ہے سو یہ کام کرتا ہے اور کوکلیہ کے اندر ہی سنسٹیو سنسری سیلز ہوتے ہیں جو شاید ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ساؤنڈ کو اور برین کو سگنل دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کہہ لیں کہ یہ سیکشن جو ہے ناو فرم دا کوکلیہ لے کر جاتا ہے برین کی طرف اس کے بعد ناو فرم ویسٹی بیول یہ بھی سا ناوز لے کے جاتا ہے اور سٹوڈنٹس یہ ہمارا انہر ایئر ہے باقی جو ہڈیوں والا سیکشن دے یہ میڈل ایئر میں کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو سہارا کینال والا حصہ ہے اور پنہ والا حصہ ہے اس کو ہم آؤٹر ایئر کہتے ہیں سو اس کے ہم سکرین شارٹ کی طرف چلتے ہیں اور آپ سکرین شارٹ لے لو تاکہ اس کانسر پراپرلی آپ کر پاو سو سٹوڈنٹس ہے سٹرکچر آف ہیومن ایئر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو this is what we have hearing is the most important as a vision جس ہم دیکھتے ہیں آئر ایئر ہلپس in hearing and also maintain the balance of equilibrium اور اس کے تین حصے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا پہلے سے ہی external middle and inner تو ایکسٹرنل حصے کی بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس ایکسٹرنل حصے میں جو ہے آپ کے پاس پنہ auditory canal اور ایئر ڈرم آتے ہیں مطلب ایئر ڈرم کو بھی آپ ایکسٹرنل میں ہی consider کرو گے اور پنہ کے بارے میں آپ یہ لکھ لو یہ cartilage بغیرہ ہوتا ہے اس کا بنا ہوتا ہے اور covered by skin ہوتا ہے اور function اس کا یہ یہ direction دینا آواز کو اور production یہ جو ایئر کنال ہے پھر آگے آپ کی پنہ کے بعد auditory canal اس کے اگر ہم بات کریں تو یہ wax produce کرتی auditory canal مطلب ایکسٹرنل ایئر کا کام wax produce کرنا بھی ہے اس کے بعد آپ یہاں سے screenshot لے سکتے ہو اس میں wax اور hairs کے بارے میں لکھا گیا کہ جو کہ editary canal میں wax microbes کو اور insects پندر جانے سے germs کو dust پندر جانے سے روکتی ہے اور hair بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو temperature کا balance بھی کر رہی ہوتی ہے یہ بھی ایک اچھا function ہے اس کے بعد air drum آجاتا ہے جس میں ہم نے اس کو external hair میں ہی consider کیا ہے اور you know drum vibrate کرتا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے ہڈیوں کو ہلاتا ہے جو inner hair میں موجود ہیں sorry middle hair میں موجود ہیں so membrane یہ separate بھی کرتا ہے external hair کو middle hair میں تو separation کی boundary بھی یہ کردار ادا کرتا ہے اس کے بعد middle hair کی بات کرتے ہیں middle hair کو students ہڈیوں سے بھرا ہوا چیمبر کہیں گے اور ان ہڈیوں کو ہم کہیں گے air ossicles اور یہ خاف لفظ ہے what are air ossicles یہ سوال بورٹ میں عموما آ جاتا ہے اس کو آپ یاد رکھئے گا so air ossicles جو ہیں تین bones ہیں ان میں middle hair میں اور ان کا نام میں نے آپ کو بتا دیا تھا malus incus and stapes so these movable bones include malus incus and stapes so malus is attached with air drum malus کا تعلق air drum سے ہے and with comes incus finally stapes which connected with the membrane called the oval window اور یہ کوکلیا کے ساتھ connected ہو جاتی ہے so the tube regulates the air pressure on the both sides of the air drum اور air drum کے دونوں سایڈ پہ oval window جائے pressure کو بھی balance رکھتی ہے اس کے علاوہ ویسچین ٹیوب کے بارے میں امومن short question آ جاتا ہے تو شیچین ٹیوب جو ہے کہہ لو کہ middle hair also communicates with the nasal cavity یعنی شیچین ٹیوب کی مدد سے آپ nose کے ساتھ connected رہتے ہو and this tube regulates the air pressure on the both sides of the air drum as well so inner air کی بات کرے ہیں so students آپ کی body balance کا کام بھی آپ کا کان کرتا ہے یہ بورڑ میں mcq بھی آپ کو امومن آ جاتا ہے تو یہ بھی آپ یاد رکھئے گا یہ جو pressure balance ہو رہا ہے تو definitely کیونکہ آپ جس بھی آپ posture میں ہوتے ہو نا یہ بھی آپ کا جو air ہے یہ آپ کو help کرتا ہے مطلب آپ کا جو بھی posture ہے لیٹنا بیٹھنا otherwise آپ properly بیٹھ نہیں سکتے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی slap competition دیکھا ہوگا اس میں ایک تھپڑا مارا جاتا ہے کان پر تو کیسے دوسرا فرد گر جاتا ہے نیچے just because کہ body balance کا کام air کر رہا ہوتا ہے air پہ pressure زیادہ آتا ہے جس ویسے وہ گر جاتا ہے so inner air inner air consists of three parts اب ہم inner air کی بات کر لیں inner air کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی ڈائیگرام بھی آپ یاد کرو جس میں semicircle canals vestibules اور کوکلیا وغیرہ شامل ہیں میں آپ کو یہاں سے پھر ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھو یہ inner air کی ڈائیگرام ہے اچھی طرح سے آپ revise بھی کر لو اس کو prepare بھی کر لو so it's very important so let's talk about inner air اس میں vestibule ہے semicircle canals ہیں کوکلیا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں vestibule جو ہے وہ center of the inner air میں ہوتا ہے so let's talk about semicircle canals اب جو semicircle canals ہیں you know posterior to the vestibule ہوتی ہیں اور اس میں کوکلیا کی بات کرتے ہیں کوکلیا جو ہے is made up of three ducts کوکلیا میں تین قسم کی انالیاں ہوتی ہیں اور جو middle ہے itself اس میں ہوتے ہیں receptors on the septibule are present in the middle of the duct of cochlea تو یہ یاد رکھئے گا یہ mcq آ جاتا ہے کہ بھئی جو middle air middle lining ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے تو آپ نے کہاں sensitive cells ہوتے ہیں receptors ہوتے ہیں جو sound کو receive کر رہے ہوتے ہیں from the help of a middle air and the outer air so students یہ تھا ہمارا question چلتے ہیں اگلے question کی طرف اب ہم شروعاں چلیں گے اپنے اگلے question کی طرف جو کہ ہے question number 6 what are the short sight and long sight problems and how these can be treated یہ short sight اور long sight problems کیا ہوتی ہیں اور ان کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یہ آنکھوں کی بیماری کے بارے میں students پوچھ رہے ہیں تو آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں students ہم بات کرتے ہیں آپ سے explain the disorders of eye اس میں myopia and hypermetropia کی بات کریں گے اور definitely ہم بات کرنے والے ہیں جو آپ کے understanding the concept میں سوال کیا جا رہا ہے what are the short sight and long sight problems and how these can be treated آپ کو پتہ تو لگ گیا ہے کہ یہ دو بیماری آنکھوں کی بیماری ہیں myopia کہتے ہیں short sight problem کو اور hypermetropia کہتے ہیں long sight problem کو اب اس میں ہوتا کیا ہے students اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اگر ہم myopia کی بات کریں تو myopia میں students یہ ہوتا ہے کہ the elongation of the eyeball results آپ کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی لمبوتری ہو جاتی ہیں اس کو یہ وجہ myopia کہلاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو چھاند دکھتا نہیں ہے they just can't see clearly اور objects جی طرح نظر نہیں آتے ہیں اور image اچھا بھی بن پاتا ہے object is formed in the front of retina مطلب retina پہ بننا چاہیے image retina سے تھوڑا سا آگے بن جاتا ہے اگر ایسا ہو اگر retina سے تھوڑا سا آگے image بن جائے تو آپ سمجھے آپ کو myopia ہو گیا ہے اس کی treatment یہ ہوتی ہے کہ آپ کو lens وغیرہ use کر لیں especially concave lens تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے اس کے بعد hypermetropia جو ہے وہ long sighted problem ہو جاتا ہے دور سے نظر نہیں آ رہا ہوتا so it happens when eyeball shortens such persons are not able to see sorry دور سے صحیح نظر آ رہا تھا قریب سے نظر نہیں آ رہا ہوتا narrowly objects جو ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں long sighted mean دور سے ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن قریب سے صحیح نظر نہیں آتا اس میں یہ ہوتا ہے the image formed behind the retina اور ایسا اس لئے ہوتا ہے retina کے backside image بن رہے ہوتے ہیں اس کا convex lens سے علاج کیا جا سکتا ہے so یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک condition ہے اس میں یہ myopia ہے retina یہ ہے retina سے آگے image بن رہے ہیں اور اس میں retina سے backside پر بن رہے ہیں اس میں ہم نے concave use کیا مسئلہ حل ہو گیا اس میں convex use کیا تو مسئلہ حل ہو گیا دونوں اپنے relevant جگہ پر image بن رہے ہیں so myopia مجھے ہو گیا ہے students کیونکہ مجھے دور سے صحیح نظر نہیں آتا قریب سے صحیح نظر آتا ہے the very interesting fact is کہ شاہد glasses مجھے بھی لگانی کا اتنا شوق نہیں ہے تو میں نہیں لگا رہا ہوں it's a bad deal لیکن شاہد چلیں میں انشاءاللہ جلد اب اس بیماری کا جو ہے صدیباب کرتا ہوں یعنی میں بھی glasses پہننی کچھ کرتا ہوں اگر آپ کوئی problem ہے students پہنے کہتے ہیں جی کہ اگر آپ یہ glasses کا use کریں تو دوبارہ جو elongation اور shortening of the eye ہوتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے تب ریٹینہ میں دوبارہ image صحیح جگہ پہ بننا شروع ہو جاتا ہے پرحل میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ویسے جتے بھی بچارے انکو ہوتے ہیں انکو لگانے والے افراد ہوتے ہیں ان کو انکو لگی ہی ہوتی ہے چلتے ہیں اگلے question کی طرح تو students ہم نے ابھی sorted کیا question number six short sighted and long sighted لوگوں کا problem اس کے بعد ہم بات کریں گے question number seven explain the role of air in the maintenance of balance so اسی کی بات ہو رہی تھی اس question میں جب ہم آپ کو air پڑھا رہا تھا تو پرحل ابھی ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ آخر ہماری body کا balance جو ہے وہ air کیسے کر پاتا ہے so let's talk about it do the students how air maintain the balance of body or explain the role of air in the maintenance of balance یہ question جو ہیں بڑے eligible قسم کے questions ہیں جو بورڈ میں آپ کو عموما long question کے طور پر یا even short sometimes پوچھ لیا جاتی ہیں so let's talk about it کہ جو semi-circular canals ہوتے ہیں یا vestibule ہوتے ہیں وہ آپ کو maintain کرتے ہیں body balance کو semi-circular canals جو ہیں ان میں sensory nerves ہوتے ہیں جو detect کرتے ہیں کسی بھی قسم کی movement آپ کے head کی so vestibule جو ہے وہ detect کرتے ہیں کچھ بھی changing جو آپ کے posture of body میں آ رہا ہوتا ہے مطلب semi-circular canals اور vestibule دونوں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں so the neurons coming from these two receptors reach a cerebrum cerebrum کا تعلق ہوتا ہے یاد رکھے گا آپ کے کان سے so through the auditory nerve اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہے ہمارا students اس سوال کا جواب اور ہم چلتے ہیں اب اپنے next question کی طرف ہم جو question کی بات کر رہے تھے آپ سے about the maintenance of balance ہی short ہی آ جاتے ہیں so it's a very very important short question for what exam اس کا آپ short کے طور پہ even rise کر لیجے گا اس کے پر چلتے ہیں آٹھ میں سوال پہ it's a very important question you know ایک ہزار پارہ تک اس کی life تھی so اس نے افتمالوجی کے اوپر کتابیں لکھیں یعنی آنکھوں پر بہت سے بکس لکھیں اس نے اور بیماریوں کے بارے میں study کیا اور even surgery بھی یہ کرتا رہا ہے یہ ایک اچھی چیز تھی تو dear students ایک سوال ہے جی ہماری آنکھوں میں roads and cones ہوتے ہیں ان کی تعداد بتائیں آپ یہ بھی آپ comment کر سکتے ہیں so 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 اگر مزید بات کریں ابن عیسیٰ کی تو اس نے 130 آنکھ کی بیماریوں کے بارے میں بھی بتایا اور 143 دوائیوں کے بارے میں بتایا جو ان کا علاج کر سکتے ہیں بہت بڑی contribution ابن الحیثم کی بات کریں تو یہ 965 سے 1029 تک رہا تقریباً اسی کا دور تھا ابن العیسیٰ کا لیکن ابن الحیثم جو تھا یہ ایک عرب سائنٹس تھا اور اس نے significant contribution دیا ہوا تھا آنکھوں کے اصولوں پر اور دیکھنے پر ویجن پر اور اس کو regard دیا جاتا ہے father of optics یعنی آپ اگر آپ کو mcq آتا ہے کہ father of optics کون تھا تو آپ نے ابن الحیثم کو ہی یاد رکھنا ہے اور اس کا جو behavior ہے light کے بارے میں اس نے بہت دارہ study کیا ہوا ہے اس کی book تھی ایک book of optics جس کو explain کیا گیا modern theory اور ویجن کے حساب سے مطلب اس کو explanations بھی ملیں اس کی کتابوں کو پذیرائے بھی ملیں اس کے علاوہ اگر ہم students بات کریں اس نے topics جسے میں medicine اور آنکھوں کی surgery اس پر بھی بہت سے کتابیں لکھیں اور several improvements کی آنکھوں کی surgery میں اور بہت accurately جو ہے describe کیا دیکھنے کے عمل کو آنکھوں کی structure کو image کیسے بنتا ہے آنکھوں کے اندر اور آخر دیکھا کیسے جاتا ہے visual system ہے کیا ابن الحیثم جو ہے اس کو principles of pinhole camera کے لئے بھی یاد کیا جاتا ہے یعنی دنیا کا پہلا کیامرہ ابن الحیثم نے ہی بنایا تھا یہ بھی آپ کو mc کیوں آ سکتا ہے students یہ ہے ہمارے سوال کا جواب جس میں ہم نے contribution کی بات کی ابن الحیثم اور ابن عیسیٰ کے بارے میں اب چلتے ہیں اگلے question کی طرف students ابن عیسیٰ اور ابن الحیثم کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے question کی طرف جن میں ہم دیکھیں گے اب کہ outline کریں گے کچھ glands کو endocrine gland جو کہ آخری topic ہے آپ کی کتاب کے chapter کا بلکہ اس chapter کا اور اس میں ہم جو glands ہیں جو بڑے بڑے important glands پچوٹری gland thyro gland pancreas adrenal glands gonads یہ سب شامل ہیں ان کے اوپر بات ہوگی اور ان کے hormones اور ان کے function کے اوپر بات کریں گی جو کہ بہت important question ہے اس کو لازمی آپ فوکس کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کی بھی help ہو جائے یہ chapter جو ہے basically بہت زیادہ terminology رکھتا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ان کی terminology میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا ان کو کافی چیزوں کے پارے میں پتہ لگ جائے گا سو چلتے ہیں situation glands کی طرف اور ان کے hormones ہم پیجیوٹری gland کے اوپر بات کرتے ہیں اس کی location جو ہے وہ آپ دیکھ لیں hypothalamus میں ہوتا ہے hormones جو ہیں اس کے ہوتے ہیں بہت سے hormones ہوتے ہیں ہم trophic hormones کہتے ہیں اور secretions of other endocrine gland کے hormones کرنے میں بھی help کرتے ہیں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا جو پیجیوٹری gland ہے اس میں دو لوبز ہوتے ہیں anterior loop اور posterior loop anterior loop جو ہوتا ہے اس میں growth hormone نکلتا ہے جس کو ہم ویز سمیٹوٹروفن بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ نکل آئے تو دو بیماریاں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم ڈوافزم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اکرومیگلے کہتے ہیں ڈوافزم میں ہی ہوتا ہے کہ properly یہ hormone نہ نکلے تو پھر ہوتی ہے ڈزیز اور اکرومیگلے میں بہت زیادہ نکل جائے تو پھر آپ کے body parts بہت بڑے ہونے لگ جاتے ہیں جس میں great kali کے بارے ہم نے سنا جو انڈیا کا ایک ریسلر ہے اس کو اکرومیگلے ہے student's vasopressin کے علاوہ thyroid stimulating hormone ڈی ایس 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 بھی جو ہے یہ loop جو ہے وہ نکالتا ہے which is the interior loop اور اسے ڈی ایس 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 کہتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم پچیوٹری gland کا جو ہے thyroid stimulating hormone کہتے ہیں اس کا function یہ ہوتا ہے کہ یہ thyroid کو stimulate کرتا ہے جو thyroid gland کو کام کرنے میں help کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے gland جیسے gland ہوتا ہے اس کے وہ بھی help کرتا ہے reproductive glands کو بھی help کرتا ہے پوسٹیریر loop آجاتا ہے پوسٹیریر loop جو ہے definitely پچیوٹری gland کا پچھلا حصہ ہے اس میں بھی hormones بنتے ہیں اس میں oxytocin اور vasopressin anti-diuretic hormones بنتے ہیں اور ان کا کام oxytocin اور vasopressin مختلف ہے vasopressin کے اگر ہم پہلے بات کریں anti-diuretic hormone کی تو یہ urine control کرتے ہیں زیادہ urine بنانا یا کم بنانا depend کرتا ہے vasopressin پہ anti-diuretic hormone پہ اور diabetes insipidus کہتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ urine آپ کو ہوتی ہے تو آپ اس کو diabetes insipidus کہتے ہیں اور oxytocin instrument سے ایک ایسا hormone ہے جو کہ شاید ureterus wall کو جو ہے وہ work out کرتا ہے اور جب بچہ وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کا جو uterus ہوتا ہے اس کی walls بہت زیادہ open ہو چکی ہوتی ہیں ان کو close کرنے میں یہ hormone help کرتا ہے اس کے علاوہ جو دودھ جو ہے وہ ماں اپنے بچے کو پلاتی ہے تو اس کو دودھ ejaculate کرنے میں چاہے وہ animals ہیں چاہے وہ انسان ہیں oxytocin جو help کرتا ہے even آپ دیکھتے ہیں کہ oxytocin بھینسوں کو لگایا جاتا ہے یہ hormone اور ان سے دودھ زیادہ release کروایا جاتا ہے اور یہ ایک نقصان دے بات بھی ہے کیونکہ ہم جب یہ oxytocin لیتے ہیں تو ہمارے وہ glands اور وہ cells active ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے problems کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو برحال oxytocin hormone posterior loop نکالتا ہے چلتے ہیں اگلے gland کی طرف لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سیکیوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو summer ہے اس میں ہمیں irination ہوتا ہے due to increase sweating and water level of the blood is lowered as a result pituitary gland releases more radiation blood یعنی گرمیوں میں ہیں ای ڈی ای نی انٹی ڈیوریٹک ہارمون اور ویزوپریسنز زیادہ ریلیز ہوتا ہے اس کے بعد سٹودنٹ اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ کو تھائرڈ گلینڈ کے بارے میں تو تھائرڈ گلینڈ کے اوپر بات کرتے ہیں تو تھائرڈ گلینڈ جو ہے سٹودنٹ کا سائز دیکھا جائے تو دیفنیٹلی یہ بڑا گلینڈ ہے تو چھوٹا گلینڈ تو فچیٹری گلینڈ ہوتا ہے لیکن تھائریٹ گلینڈ آپ کی گردن میں موجود یہ گلینڈ ہے اور اس کی نیک ریجن میں لوکیشن ہے تھائیروکسن پروڈیوس کرتے ہیں سٹورنٹس اور اس میں تھائیروکسن میں جو ہے ٹی 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 فور قسم کا تھائیروکسن ہے اس میں آئیوڈین کا کردار ہوتا ہے اور اگر آئیوڈین آپ کی اس گلینڈ کو نہ ملے تو یہ سیلز کام نہیں کرتے ہیں آپ کو بیماری ہوتی ہے گویٹر اور گویٹر سے جو ہے آپ کا گلہ بہت بڑا سار نظر آنے میں لگ جاتا ہے کینسر ٹائپ چیز ہو جاتی ہے اور اسے گلڑ کی بیماری اردو میں کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ہائپو تھائیروڈیزم بھی ہو سکتا ہے مطلب اگر بہت زیادہ ریلیز ہو تو آپ کا میٹابولک ریٹ بہت زیادہ انکیز کر جاتا ہے باڈی میں جو میٹابولزم ہے وہ تیز ہو جاتا ہے ہارٹ بھی تیز ہو جاتی ہے تو بڑا پرابلم جو ہیں اس کے زیادہ ریلیز ہونے سے بھی ہوتے ہیں تھائیروکسن کے سو یہ آپ لے سکتے ہیں سکرین شوٹ اس کے بعد ہائپو تھائیروڈیزم بھی ہوتا ہے اگر کم ہو تو ڈیفنیٹی لٹ ہو جائے گا آپ کا میٹابولزم تھوڑا کم ہو جائے گا آپ کی انرجی ہوگی سویٹنگ شیورنگ وغیرہ ہوگی ہینڈز میں اس کے لئے سوڈنٹ سے ایک اور ہارمون جو ہے یہ سکریٹ کرتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کلسیٹون ہے اور یہ کلشیم لیول جو ہے اوپر قرار رکھنے کے لئے بلڈ میں کام آتا ہے اس کے مارا نیکسٹ ہے تھاریڈ گلینڈ کے اندر ہی چھوٹے سے ہی گلینڈز ہوتے ہیں we used to call them as a parathyroid gland تاک پیرا تھاریڈ گلینڈ کے اوپر بات کرتے ہیں پیرا تھاریڈ گلینڈ جو ہے it is fine inside the thyroid gland اور اس میں جو ہرمون پیدا ہوتا ہے پیرا تھاریڈ گلینڈ اور پیرا تھاریڈ گلینڈ جو ہے آپ کیا لوگ کی کیلشیم مائنس کو جو انکریز کرتا ہے مطلب کیلسیٹونین تو کام کرتا ہے بلڈ سے ہڈیوں میں یا ٹیشیوز میں لے کے جاتا ہے کیلشیم کو لیکن پیرا تھاریڈ گلینڈ بلکل انٹی کام کرتا ہے اور یہ کیلشیم آنچ بلڈ میں انکریز کر دیتا ہے تو اس لیے آپ کو کبھی کبھی بیماری بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ زیادہ ریلیز ہو جائے سو ایون آپ کیا لوگ کے بہت زیادہ اگر آپ کی کیلشیم وغیرہ بلڈ میں نہ آ رہے تو آپ کو ٹیٹنے کی بیماری ہو سکتی ہے مہی جسے اگر آپ کے بلڈ میں کیلشیم نہیں ہے تو پھر آپ ٹیٹنے کی بیماری ہو جائے گی پرال پیرا تھارمون کیا کرتا ہے کہ کیلشیم کے لیول کو مینٹین کرتا ہے کیلشیوٹونین بھی کرتا ہے وہ نکال کر بلڈ میں سے لیول کو برابر کرتا ہے یہ کیلشیم آنچ کو انکریز کر کے بلڈ میں لیول کو برابر کرتا ہے یعنی ایک دوسرے کے اُلٹ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کیا سکتے ہیں ان کو یہ کمپلیمنٹ ہیں دونوں ہارمون جو ہے یہ کیا ہے کمپلیمنٹ ہیں کیسے کے کلسیٹونین پیرا تھارمون جو ہیں گزرے کے کمپلیمنٹ ہیں اس کے علاوہ سوڑن سے ٹیٹنے کے اوپر تھوڑا تھا میں ہم مزید تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں تو ٹیٹنے میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ آپ کے مسئل تو گھرہ ٹوچنی کرتے ہیں انکل تو گھرہ جہاں آپ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی خطرناک بیماری ہے اس کے لوگğuشونٹ ہم بات کرتے ہیں کوور گلینڈ کی وچڈ ہے اگری Tôi 1938 اور اس کو ہم اس ہیں اور ایم ، طرح خود گرون بھی کہتے ہیں اور ایڈرین گلینڈ کے اوپر بات کرتے ہیں حضر سوڑا تھا میں تم سے بات کر لینا ہوں میمے طرح ایڈرینیل کرنے سے پہلے müڈ آگا ہے ج 不是 جا وقت کے اوپر جانے سے پہلے سا ایڈرین کے اوپر بات کر لی set ہوں ٹھیک ہے جب آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے گسہ آ رہا ہوتا ہے آپ کا پھر بلڈ فلو جو ہے آپ کے ایلیمنٹری کنال یعنی سٹمک پیٹ سے ہٹ جاتا ہے اور سارا کا سارا مسلز کو اور پیپڑوں کو بلڈ سپلائے جانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ایڈرینل نکلنے کے ویسے ایسا ہوتا ہے مطلب ایڈرینل گلینڈ کے اوپر بات کرتے ہیں یہ کیڈنی کے اوپر گلینڈ ہوتے ہیں ان کے لوکیشن کیڈنی کے اوپر ہے دونوں کیڈنی کے اوپر آپ کی گلینڈ ہوتے ہیں ان کے ابھی مختلف پوری نیٹمی موجود ہے اور ایڈرینل گلینڈ جو ہیں یہ دو حصوں میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا آنٹرپورٹ کارٹیکس ہے انہوں نے میڈیولا کلاتا ہے یہ امپورنٹ پوائنٹ ہے اس کو ایم سی کو بنا لو اب یہ کارٹیکس اور میڈیولا جو ہیں یہ بھی ہرمون سکریٹ کرتے ہیں اپنیفرین اور کارٹیکو سٹیرویڈ تو لہذا آپ نے جو ہے تھوڑا فرح چیز کو یاد رکھنے ہیں سو لیٹس ٹاک آباؤ اپنیفرین اپنیفرین ایڈین میڈیولا سکریٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری باڈی کو جو ہے ایمرجنسی سٹیوشن کے لیے پرپیر کرتے ہیں ایڈرینلن جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں اپنیفرین کو ایڈرینلن جو ہے ہم نام دیتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کارٹیکو سٹرائز یہ بھی ہرمون ہے اور یہ ایڈیرل کارٹیکس سکریٹ کرتے ہیں ان کو کارٹیکو سٹیروائڈ ہرمون کہتے ہیں اور یہ بڈی بیلنس رکھتے ہیں سولٹس کے بڈی بیلنس رکھتے ہیں آپ نے بلڈ میں جو بھی سالٹس کا لیول اس کو برابر رکھنا پانی کے لیول کو برابر رکھنا ک chess and pen económicos complement ہیں اور ان کا کام بھی�ám کمیشم ناد کو رئیگلیٹ کرنا ہے petanہ これ they will take out the work from calciton and parathormone students pancreas کے اوپر بھی جو ہے question کیا گیا تھا تو pancreas یا pancrease آپ کہہ لو یہ بھی ہمارے اندر جو ہے gland کی ہاں ہاں ہیسے ترکھتا ہے اس میں exocrine endocrine دو حصے ہوتے ہیں جو exocrine حصہ ہوتا ہے اس کو ہم isolate of langerhans کہتے ہیں اور یہ exocrine کا مطلب یہ ہے کہ یہ حصہ جو ہے بلکہ جو isolate of langerhans یہ endocrine ہے اور جو exocrine ہوتا ہے وہ stomach میں کچھ enzymes وغیرہ لے کر جاتا ہے تاکہ small distribution میں digestion کرے ہیں especially emulsification کا کام exocrine ہی کروارہ ہوتا ہے اس کے بس فرنس جو isolate of langerhans یہ endocrine حصہ ہے پنکریاز کا اس میں isolate of langerhans خاص قسم کے cells ہوتے ہیں یہ cells کیا کرتے ہیں دو قسم کے hormones کرتے ہیں جن کو ہم glucagon اور insulin کہتے ہیں اور glucagon اور insulin کیا کرتے ہیں کہ یہ sugar کے level یعنی glucose level کو برابر کرتے ہیں glucagon کیا کرتے ہیں کہ blood میں glucagon لے کر آتے ہیں اور جو insulin ہے یہ blood سے sugar کو لے کر یعنی glucose کو لے کر جاتے ہیں یعنی insulin کا کام یہ دونوں complement ہے دوسرے کہ insulin جو ہے وہ sugar کے level کو بڑھائے گا کم کرے گا blood میں اور glucagon sugar کے level کو بڑھائے گا blood میں سوئی ان دونوں کا کام ہے glucagon hormone جو ہے you can say کہ یہ glycogen پر جا کر کام کرتا ہے اور insulin glucagon پر کام کرتا ہے glucagon جو ہے liver پہ بھی زیادہ جا کر کام کر سکتا ہے کیونکہ زیادہ جو glycogen ہے مطلب sugar کا ایک polysecride ہے glycogen وہ liver میں store ہوتا ہے تو glucagon زیادہ liver کے پاس جا کر ہی کام کرتا ہے so insulin اگر ڈام نہ کریں تو پھر آپ کو ایک بیماری ہوتی ہے diabetes جس کو ہم sugar کی بیماری کہتے ہیں diabetes mellitus ایک ہے diabetes insipedus ایک ہے diabetes mellitus ہی ان میں دونوں میں سوالوں میں فرق جو ہے بوڑ میں آ جاتا ہے تو لہذا اس کو آپ نے تیار کر لینا ہے سو اب چلتے ہیں کے لئے question کی طرف اور اگلا question جو پوچھا جا رہا ہے یہ ہے کہ describe the negative feedback with reference to insulin and glucagon بات کرتے ہیں اب ہم next question describe the negative feedback with reference of insulin and glucagon insulin اور glucagon کی مدد سے ہم نے negative feedback جو ہے وہ بتانے so let's talk about it so dear students negative feedback جو ہے first of all تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز normal سے abnormal ہوتی ہے اسے ہم negative feedback کہتے ہیں جیسے for example آپ کا جو کہلو insulin level ہے وہ اگر کم ہو جاتا ہے تو یہ بھی negative feedback ہے اور اگر یہ insulin level جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے let's say that کہ increase کر کر جاتا ہے تو یہ بھی negative feedback کے ہی زمبرے میں آئے گا negative positive کو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ negative میں کسی چیز کا کم ہو جانا یا positive میں کسی چیز کا بڑھ جانا یہ چیز نہیں ہے negative is always کہ جو normal range ہے اس سے کوئی چیز زیادہ ہو رہی ہے یا کوئی چیز normal range سے کم ہو رہی ہے دونوں میں negative کیونکہ ہمیں normal میں ہی چاہیے ہماری body اسے ہم homeostasis کہتے ہیں ہم نے جو اپنا second chapter پڑھا تھا تو لہٰذا اب ہم بات کریں گے negative feedback کی اور negative feedback میں ہم positive feedback کو بھی دیکھیں گے positive feedback کیا ہے جیسے body کچھ بنا نہیں رہی ہے let's say that کہ جب baby birth ہوتا ہے تو جو ماں ہوتی ہے وہ دودھ نہیں بنا رہی ہوتی ہے تو جب وہ دودھ بنانا شروع کر دیتی ہے تو اس کو ہم positive feedback کہیں گے کہ یہ دودھ کا بننا جو دودھ کی production ہے یہ start ہو گئی ہے so I hope آپ کو بات سمجھ میں آگئی کہ میں صرف syllabus related ہی بات کرتا ہوں جو آپ کے syllabus میں ہے تاکہ آپ وہی بات لکھیں اور آپ کے maximum number آئے کیونکہ اگر irrelevant بات کروں گا تو آپ کو پتہ ہے کہ irrelevant بات میں پھر example تو بہت سے ہوتی ہیں so negative feedback اگر ہم بات کریں تو negative feedback is the output process decrease or inhibits the process negative feedback میں کیا ہوتا ہے کہ کسی process ایسا process جس میں کچھ چیز آپ کم کر دیتے ہو یا کس چیز کا بننا روک دیتے ہو ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے so this mechanism works to return our condition towards its normal value اور یہ جو بھی mechanism ہے جسے بھی آپ سے کہا کہ normal value کو ہی reach کرنا ہوتا ہے so explanation with example اگر ہم کریں تو ہم definitely جو ہنزے بک میں ہمیں you know question کہا اس نے کہ بھی آپ insulin کی example سے سمجھاؤ یہ so for example when the blood glucose concentration rises تو پینکریاز آپ کو پتا ہے پینکریاز میں جو especially کچھ cells ہیں جن کو ہم isolate of langerhands کا نام دیا تھا وہ cells insulin بناتے ہیں so it decreases the blood glucose concentration اگر پینکریاز جو ہے insulin بناتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو blood glucose ہے چلے میں نے ویسا آپ کو insulin کم زیادہ کی بتائی example تو آپ glucose کے کم زیادہ کو لے لو مطلب ایک normal range ہے وہ بھی انہوں نے بتائی ہوئی ہے جو normal ہوتی ہے نا مطلب اگر آپ نے کھانا وغیرہ نہیں کھایا تو 70 سے 99 یعنی 99 میلی گرام پر 100 ایمل blood میں آپ کے glucose ہونی چاہیے یہ normal ہے اور اگر آپ نے کھانا کھایا ہوئے اور 2 گھنٹے کے بعد اگر آپ لے رہے ہو ریڈنگ تو کھانا کھانے کے بعد 140 میلی گرام پر 100 ایمل ہونی چاہیے تو یہ ہوتی ہے normal range تو اگر اس سے زیادہ ہو رہی ہے تو abnormal ہے normal value سے بات آگے چلی گئی ہے اور اگر سے کام ہے تب بھی value normal نہیں ہے so it decreases the blood glucose concentration insulin کا کام ہے کہ blood glucose کو کام کر دینا decline in the blood glucose concentration to a normal set drops below the normal pancrease تو پھر کیا ہوتا insulin نہیں بنتی glucagon بنتا ہے کیونکہ اگر glucose کام ہو جہے glucagon 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 کو بڑھاتا ہے blood میں اور اگر زیادہ ہو جہے تو insulin کام کرتا ہے زیادہ میں insulin اور کام glucagon یہ یاد رکھنے والی بات ہیں so it raises the blood glucose 100ml 99mg پر 100ml 100mg پر 100ml ہے اور 140mg پر 100ml ہے یہ normal ranges جب آ جاتی ہیں تو پھر یہ glucagon بننا بند ہو جاتی ہے so in other words the blood glucose concentration output control the process secretion of insulin glucagon blood glucose concentration یہ depend کرتا ہے blood glucose کی concentration پر insulin secretion ہو ھنا یعنی نکل insulin نہیں glucagon ھنا نکل اگر دیاد ہو گی to glucagon نہیں insulin نکلے گا اگر کم ہو جائے glucose پھر glucagon بہار یہ hormones students یاد رکھئے گا یہ hormones جنسی سٹیوشن میں کیسے کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کی کڈنی ہے اس کا جو ایڈرینل گلینڈ ہے ایڈرینل کارٹیکس ایڈرینل میڈیولا یہاں سے جو ہے اس کریٹ کیا جاتے ہیں تو میرا پرسن ایکسپیرینس پھر جب آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے یا گھسا آ رہا ہوتا ہے یا بیشینی لگی ہوئی ہوتی ہے ریڈ اینٹنسٹی آف ہارٹ بیٹ انکریز کر رہا ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑ رہا ہوتا ہے بلڈ فلو جو ہے وہ آپ کے ٹانگوں میں انکریز کر رہا ہوتا ہے بلڈ فلو جو ہے وہ آپ کے پیٹ یعنی آپ کے جو الیمنٹری کینال ہے اور سکن سے جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے سو یہ کم ہو رہا ہے اور پاکی تمام جگہ پر جو میں نے آپ کو پتایا بلڈ بڈ ہے سچ چینجز پرپیر دا بلڈ تو فیس اینی ایمرجنسی سٹیویشن اور سمجھیں کہ باڈی کو ان سب سٹیویشن سے گزر اس لیے رہی ہے کیونکہ اس کو ایمرجنسی آگئی ہے اور اس نے ایمرجنسی میں پرپیر ہوا ہے شیئر آپ کے آگے آگیا ہے تو یہ کنڈیشنز لاغو ہوتی ہیں آپ کی باڈی پہ سو ایڈرینل میڈیولا سکریٹ ایڈرینل میڈیولا جو ہے یہ سکریٹ کرتا ہے ہارمون اور اس کو ایڈرینلن کہتے ہیں آپ جب پرشان ہوتے ہیں پرشان سے مراد ہے مطلب آپ روڈ کروڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ کے ایک دام گاڑی سامنے آ جاتی تو ایک دام ایڈرینل سکریٹ ہوگا اور ایک دام یہ سارے کام آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے بچ گئے تو یہ سمجھلے کے سٹیس کی کنڈیشن تھی جیسے آپ کو بھی کسی کو جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کا جھوٹ پکڑا کے آؤ تو سب یہی سین ہو رہا ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے تو سکرین شوٹ بنتا ہے یہاں پہ تو چلتے ہیں ایک لئے کوشن کی طرف سنٹ سب کوشن کیا جا رہا ہے and list the important symptoms and treatments of paralysis and epilepsy یعنی important symptoms بھی بتانے ہیں مطلب ایسے ایسے یہ symptoms جن کی وجہ سے آپ علامات کہلو we use a word علامات علامات آپ نے بتانے ہیں اور treatments انہی علاج کیا ہے فالج کا اور مرگی کا we used to call it as فالج paralysis and epilepsy is مرگی انہوں کو اردنوں میں مرگی کی بیماری کہیں گے تو اس پہ بات کرتے ہیں تو ابھی بات کرتے ہیں ہم causes and symptoms of paralysis تو آپ کو بتا ہے paralysis is a complete loss of function by one or more muscles groups یعنی آپ کا ایک muscle ہو یا ایسے زیادہ muscle groups ہوں تو function جو ہے آپ کا نہیں کہہ رہا ہوتا so causes of paralysis آخر کیا وجوہات ہیں paralysis کی the damage may be due to the stroke آپ کے برین میں کوئی نالی آپ کے خون کی جو ہے یا capillary rupture ہو گئی ہے you know rupture mean پھٹ گئی ہے in a blood vessel of a brain or smile card even smile card میں بھی brain میں دونوں جگہ پہ ایسا ہو سکتے ہیں so blood clotting in these blood vessels اور poison produced by the polio virus sometimes کیا ہوتا ہے کہ یہ کام polio virus بھی کر دیتا ہے so it's a very very bad virus polio virus and it is the most often caused by damage to the central nervous system اور آپ کا central nervous system بھی damage ہو جاتا ہے ایسے so paralysis آپ کے brain سے related یا spinal cord سے related disease ہے symptoms کیا ہوتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں symptoms کیا ہم صورت سے بات کریں تو patient may have a weak paralysis throughout his body or her body or have a paralysis on the side of the body پوری body میں half body میں ہو سکتا ہے so there may also be palaces in the lower extremities or in the four limbs ڈانگوں وغیرہ کو بھی paralysis ہو سکتا ہے so very bad disease students اللہ اللہ ہر کسی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے یہ میری آپ سب کے لئے دعا ہے اب ایک comment میں آپ ضرور لکھ دیجئے اس میں کنجوسی نہ کیجئے گا اوکی سو next ہمارے پاس important symptoms causes and treatment of epilepsy epilepsy کی بات کرتے ہیں یعنی مرگی یہ بھی ایک بڑی محلق اور خطرناک بیماری ہے epilepsy جو ہے اس کی کیا causes ہیں کیا وجوہات ہیں اور symptoms کیا ہیں علامات کیا ہیں اور پھر اس کی علاج کیا ہے epilepsy is a nervous disorder in which there is abnormal or excessive discharge in the nervous impulses in the brain یا آپ کے brain میں جو nerve impulses ہیں وہ کچھ کچھ زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں it calls unprovoked seizures in patient اور بتائے بغیر ہی کچھ seizures میں جھٹکے لگنے لگ جاتے ہیں مریض کو لہذا ان convergence کو بھی کہتے ہیں مرگی کے جھٹکے جو ہوتے ہیں ہم convergence کا نام دیتے ہیں so the seizures of epilepsy is a temporary abnormal state of brain marked by the canvulgence اور یہ canvulgence کے ثروج ہو رہا تھا cause of epilepsy کی 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 ایسی وجوہات ہیں ان کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں تو cause of epilepsy may be due to the genetic or developmental causes in people over the age of 40 years brain tumors are more likely to be cause epilepsy آپ کے brain tumors جو ہیں ہونے کے 40 سال کے بعد یہ مرگی کے دورے پڑھتے ہیں so brain tumors are more likely to cause epilepsy head trauma یعنی کوئی سر پہ چھوٹ لگ جائے ان سیسٹم infection کوئی cns میں infection ہو جائے یہ بھی epilepsy کی وجہ بن جاتے ہیں بہت سی زیادہ symptoms جو ہیں ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں so cure of epilepsy یعنی اگر آپ بچے سے آپ کی ilاج کیا ہے so there is no non cure of epilepsy but medicines can control seizures یہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے لیکن دوائیاں جو ہیں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں patients of epilepsy have to take medicines daily for the treatment as well as the prevention of seizures یعنی daily treatment لے و اور بچے جھٹکوں سے so these are the termed anti convergent اور anti epileptic drugs اور ان کو anti convergent یا anti epileptic drugs کہیں گے سرنج یہ تھا ہمارا آج سفر سارے understanding the concept اور short questions کا کافی بڑی جرنی تھی ایک گھنٹے سے زائد کی ویڈیو بنی یہ and I hope سو very important coordination and control the 12th chapter of your book اور اس چینل کو سبسکرپشن ضرور دے دیجئے گا because سبسکرپشن will really boost my energy to work more اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کی جئے گا اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس میں آپ ضرور بات کیجئے گا اس چینل کے بارے میں اور ان ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا because جو efforts ہیں وہ صرف آپ کی شیئرنگ سے کی رنگ ہوتی ہے تو آہو ایک میری بات کو سمجھیں گے مزید ویڈیوز کے لیے جو head students description میں میں لنک دے دی ہے تو description میں آپ سارے chapters کے links ملیں گے انشاءاللہ اس میں آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہو یہ میں ایک easy algorithm create کیا ہے میرے ہر chapter تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہر ویڈیو کے نیچے links ملتے ہیں آپ پہلے کمنٹس میں ریڈ کرتا ہوں تو انشاءاللہ میں آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دینی کی کوشش کرتا ہوں so that's it well wishes اپنا بہت خیال رکھئے گا سب سے بڑھ دوسروں کا بھی رکھئے گا اپنا دور کے رکھتا ہی دوسروں کا رکھنا ایک effort ہوتی ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں دوسروں کا خیال رکھا جائے so اسی نیک نیتی کے ساتھ ابھی اجازت چالتا ہوں بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا